اسلام علیکم جی دین فو ٹی وی کی ویڈیوز میں ایک دفعہ پھر سے خوش شام دید آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ڈی پی ایس سکول اینٹر کولیج میں جو نون ٹیچنگ کی بہت ساری پوسٹیں آئی ہیں آپ ان پر کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا جو کمپلیٹ پروسیجر وہ کیا ہے اور کیا اس کے لیے انہوں نے ریکوائرمنٹ رکھی ہیں تو تمام ڈیٹیل آج کی ویڈیو میں جانے گے یہ ویڈیو کو اپنے انڈ تک لازمی دیکھنا ہے تاکہ اپلائی کرنے کا کوئی بھی سٹیپ جو ہے وہ آپ سے مس نہ ہو اگر ابھی تک چینل بڑھنے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ساتھ نوٹفکیشن بیل کو آل پہ کر لیں تاکہ ہماری نئی آنے والی انفرمیٹیو ویڈیو جس میں ایسے ہی جو کمپلیٹ ڈیٹیل دی جاتی ہیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے تو اب ہم چلتے ہیں ڈی پی ایس سکول اینٹر کوالیج کی جو پوسٹیں آئی ہیں ان کی طرف اور جان لیتے ہیں کیا اس کے لیے ریکوائرمنٹ انہوں نے رکھی ہیں ٹھیک ہے جی تو ڈی پی ایس سکول اینٹر کوالیج سائیوال کی یہ پوسٹیں ہیں راوی کامپس میں ٹھیک ہے اور اس میں اگر ہم پوسٹوں کی بات کریں تو سب سے پہلی جو ہماری پوسٹ ہے وہ اسسسٹنٹ لائیبریڈین کی ہے جس پہ میل اور فیمل دونوں اپلائی کر سکتے ہیں سیلری کی بات کریں تو ٹونٹی سیون تھاؤزنڈ پر منت آپ کو اس کی سیلری ملے گی ٹھیک ہے اس میں ایک ہی پوسٹ آئی ہے کوالیفکیشن جو اس میں رکھی انہوں نے بی ایس سی لائیبریڈی سائنٹ ایٹلی سیکنڈ ویجن رکھی ہے فروم برکوکنائز یونیورسٹی بائی اچھی سی ٹھیک ہے جی ایج لیمیٹ جو ہے اس میں وہ اکیس سے لیکے پنتالیس سال انہوں نے ایج لیمیٹ اس میں رکھی ہے ٹھیک ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ پی ایٹی کے میل اور فیلپ میل دونوں اس پر پلائی کر سکتے ہیں ٹونٹی سیون تھاؤزنڈ اس کی بھی پر منت سیلری ہے ایک ہی اس میں پوسٹ آئی ہے ایجوکیشن جو اس کے لیے رکھائیڈ رکھی ہے وہ بی اے رکھی ہے ویڈ ڈیپلومہ ان فیزیکل ایجوکیشن اور میٹرک ویڈ یونیٹ فیزیکل ٹریننگ انسٹرکٹر کورس یہ اس کی رکوائرمنٹ ہے ایج لیمٹ جو ہے اس کی وہ اکیس سے لے کے پنتالی سال ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ اکاؤنٹس کلرک کی ہے میل ہی اس پر اپلائی کر سکتے ہیں فیمل اس پر اپلائی نہیں کر سکتی اس کی بھی سیلری جو ہے وہ ستائیس ہزار پر منت ہی ہے ایک اس میں پوسٹ آئی ہے بی کون سیکنڈ ویژن فروم ریکنائی یونیورسٹری اس کے لیے انہوں نے رکھائیڈ رکھی ہے ایکیس سے لے کے پنتالی سال کے میل جو ہیں وہ اپلائی کرنے کے لیے لیجیبل ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ سٹینرگریفر کی ہے ٹیلی فون اپریٹر کی ہے میل اور فیمل دونوں اس پر اپلائی کر سکتے ہیں ستائیس ہزار پر منت سیلری کی ہوگی ایک ہی پوسٹ آئی ہے گریجویشن اور اکیویلنٹ کوالیفکیشن فروم ایچی سی رکھائی یونیورسٹری کے لیے رکھی گئی ہے ایکیس سے لے کے پنتالی سال اس کے لیے ایچ لیمیٹ ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ کمپیوٹر لیب اسیسٹنٹ کی ہے only میل ہی اپلائی کرنے کے لیے لیجیبل ہے ہم فیمل اپلائی نہیں کر سکتی پچیس ہزار پر منت آپ کو سیلری ملے گی ایک اس میں سیڈ آئی ہے آئی سی اس انہوں نے رکھا ہے اس کی ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے ایکیس سے لے کے پنتالی سال کے افراد جو ہیں میل وہی اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ دسپینسر کی ہے میل اور فیمل دونوں اس پر اپلائی کر سکتے ہیں پچیس ہزار پر منت آپ کو سیلری ملے گی ایک ہی اس کی پوسٹ آئی ہے اور صرف اس کے لیے انہوں نے میٹرک کی ریکوائرمنٹ رکھی اور ساتھ آپ کے دسپینسر کا ڈپلومہ ہو جو دو سال کے دسپینسر کا ڈپلومہ ہوتا ہے وہ آپ اس میں ریکوائیڈ رکھا ہے ایکیس سے پنتالی سال کے جو افراد ہیں میل اور فیمل دونوں اپلائیس پر کر سکتے ہیں نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ ایلیکٹریشن کی ہے میل اس پر اپلائی کر سکتے ہیں پچیس ہزار پر منت سیلری آپ کو ملے گی ایک سیٹ آئی ہے میٹرک ویڈ ڈپلومہ ان ایلیکٹریشن ایکیس سے لے کے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونا چاہیے تو آپ اپلائی کرنے کے لیے لائسنس دو سال کا اپکے پاس ایکسپیرینس ہونا ضروری ہے ایج لیمٹ جو ہے وہ ایکیس سے لے کے تیس سال کی رکھی ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ نائب کا اصد کی ہے میل ہی اپلائی کر سکتے ہیں فیمل اس پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں پچیس ہزار پر منت سیلری انہوں نے رکھی ہے توٹل جو اس میں پوسٹیں آئی ہیں وہ دو پوسٹیں آئی ہیں صرف اس میں لیٹریٹ ہونا چاہیے اور انٹ پروفیشنل سکلز تو کوئی ڈگری کی ریکوئرمنٹ رہی رکھی آپ کو جسٹ پڑھنا لکھنا آتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایکیس سے لے کے تیس سال کے درمیان آپ کی ایج ہونا ضروری ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ آیا کی ہے only female اس پر اپلائی کر سکتے ہیں میل اس پر اپلائی نہیں کر سکتے ہیں پچیس ہزار پر منت سیلری آپ کو ملے گی دو اس میں ٹوٹل سیٹی آئی ہیں اس کے لیے بھی جسٹ پڑھا لکھا ہونا آپ کا ضروری ہے آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایکیس سے لے کے تیس سال اس کی ایج لیمیٹ جو ہے وہ رکھی گئی ہے نیکس جو ہماری پوسٹ ہے وہ مالے کی ہے یا پھر بیلدار جس پر only male اپلائی کر سکتے ہیں پچیس ہزار سیلری ملے گی توٹل اس میں تین پوسٹیں ہیں یہ صرف آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں سائی وال کے ایسے افراد جن کو صرف پڑھنا لکھنا آتا ہے اور وہ بے روزگار ہیں تو ان کے لیے یہ بہت اچھا سنیری موقع ہے پچیس ہزار آپ کو پر منت سیلری ملے گی ایج لیمیٹ جو ہے وہ ایکیس سے لے کے تیس سال کی درمیان ہونی چاہیے نیکس اور لاسٹ دو پوسٹ ہے ہماری وہ سفیپر کی ہے پچیس ہزار پر منت آپ کو سیلری ملے گی ٹوٹل جو سیٹیں اس میں وہ چار آئی ہوئی ہیں آپ کو پڑھنا لکھنا آتا ہے ایکیس سے تیس سال کی درمیان آپ کی اگر ایج ہے تو آپ اس پوسٹوں پر اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ ٹوٹل پوسٹیں آئی تھیں جن پر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ ان ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں اب ہم جان لیتے ہیں ہم ان پوسٹوں کی اگر ریکوائرمنٹ کو پورا کر رہے ہیں تو ہم نے اپلائی کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے جی آپ نے سمپل ایک اپلیکیشن لکھنا ہے جس کے ساتھ آپ نے اپنے اٹیسٹڈ کوپی اگر آپ کے پاس کوئی ایکسپیرینس ہے تو اس کا سیٹیفکیٹ اور آئی ڈی کارڈ کی کوپی لگانی ہے اور اس کے ساتھ آپ نے اپنی ایک ادت پاسپورٹ سائز فوٹوگراف لگانی ہے اور ڈی پی ایس سائی وال مین کیمپس کو تین فروری دو ہزار تیس سے پہلے پہلے پچھوا دینی ہے تین فروری دو ہزار تیس اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اس کے بعد آپ اپلائی نہیں کر سکتے تو تین فروری دو ہزار تیس سے پہلے پہلے آپ کی اپلیکیشن جو ہے ان تک پہنچ جانی چاہیے جب آپ اپلیکیشن سمیٹ پر آ دیں گے اس کے بعد وہ آپ کو شورل لسٹڈ کریں گے شورل لسٹڈ کینڈیڈیٹس کو ہی انٹرویو یا ٹیسٹ کے لیے کارل کریں گے اور اس کے لیے کوئی ٹی اڈی آپ کو نہیں دیا جائے گا تو یہ کمپلیٹ ڈیٹیل تھی تمام پوسٹیں جو ڈی پی ایسکول اینٹر کولیج ساہی وار راوی کیمپس میں آئی ہیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ گورمنٹ کی جو نئی آنے والی ویڈیوز ہیں جس میں ایسی جو کمپلیٹ ڈیٹیل دی جاتی ہیں آپ نے پلائی کیسے کرنا ہے کمپلیٹ ڈیٹیل آپ کو بتائی جاتی ہیں ایسی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہن سکے